لیکن راجہ اس عورت کا اتنا گلام تھا لوگوں ایک بھی سبد نہیں کھا ارے اتنا کہہ دے تھا کیوں ماری ہے اچھا تو تیرے لیے سوت کا ہے میرے لیے دونوں بچے برابر ہیں لیکن ایک بات اور بتاؤں سرند بھائیہ جو عورت کا گلام ہوتا ہے اس کی آنٹمہ مر جاتی ہے عورت کا گلام پریچھت مہارچ اس کی آنٹمہ مر جاتی ہے عورت کے گلام کا مو دیکھنے کے دھرم نہیں ہے عورت کے گلام کا پانچ پنچوں میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے ایک راجہ تھا جنگل میں سکا رہے گو ایک مہاتمہ بھجن کر رہے ہیں انہوں پر مکھی بیٹھے راجہ گھوڑا پیچھے اتر پڑا اور اپنے روپٹہ سے مکھی اوڑا آنے لگا مہاتمہ کی یہاں کھل گے مہاتمہ جی کہنے لگے تو نے میری بہت شیوہ کی ہے بردان مانگ لو راجہ کہنے لگا مہاراج میں تو راجہ ہوں میرے پاس کوئی کم ہی نہیں مہاتمہ بولے کچھ نہ کچھ مانگ لو راجہ کہنے لگا آپ اپنے اچھا سے دے دو مہاتمہ کہنے لگا جاؤ تو میں میں ایک بردان دیتا ہوں پس پچھی پسو پچھی جو بھی آپ اس میں باتیں کریں گے تم سمجھلو گی لیکن جا دن جب بات کسی کو بتا دی بات دن تم پتھر کر ہو جاؤ گی راجہ کہنے لگا ہم بتائیں گے ہی نہیں راجہ پس پچھی چیٹی سے لے کر ہاتھی تک سب کی باتیں سمجھلنے لگا ایک دن راجہ رانی دونوں بھوجن کر رہے ایک تھالی میں راجہ ایک میں رانی ایک چیٹی چلی آئی سبانے رانی کی تھالی میں تو چابل اٹھاؤ اور راجہ کی تھالی میں دھر داؤ دوسری چیٹی بولی یہ رہی تُنہیں بہت برو کرو جو عورت کو جھوٹو تُنہیں بگے دولے خبائی داؤ تو بچ چیٹی بولی تیرے کھا کو پیر ہوئی رہی کہ تیروں ہی خسم ہوئی جو بانے کھا ہی تیروں ہی خسم سو راجہ کی ہسی نکل گئی رانی نے تھالی رکھتا ہے یہ بولی ہسے کھا کو کھا کو ہسی راجہ کہنے لگا گوری جائے نہ پوچھو اگر میں نے کہہ دیا کہ میں اسی لیے ہسا تو میں پتھر کہو جاؤں گا یا ہی رانی کان لگی پتھر کے ہو جائے تو سلو بٹنا بنائی لی پتھر کے تم ہو جائے تو ہم سلو بٹنا بنائی لی لیکن بتا ہاں سے کیوں راجہ کہنے لگا گوری اب ہم انجاب کھا لگی اب تو بالکل نہیں مانو گی کیوں ہاں سے اب راجہ عورت کا گلام تھا اس نے سوچا اگر میں نے یہاں بتا دیا اور یہاں پتھر کے ہو گئے تو روز جہاں ہمیں اوپر مسادو پیسو کرے کاسیم بتائیں اگر کاسیم پتھر کا ہو جاؤں گا تو سنت مہتمہوں کی چونوں کے جوڑ کے اوپر گرے گی میرا ادھار ہو جائے گا راجہ کہنے لگا یہاں نہیں بتاؤں گا رانی بولی کام بتاؤں چلو کاسیم رانی بولی چلو کاسیم تھالی بہیں چھوڑ دے ایک گھوڑا پہ راجہ ایک پہ رانی کاسیم کو چلے رستان پڑی ندی پر ندی میں بکرہ بکریاں پانی پیانا آئی سو سب بکرہ بکریاں پانی پیانا آئی چلے گئے ایک بکریاں پر گھاتے پہ بٹھاری باہ کو بکرہ تو دوی کھیت نکل گو بانے دیکھو کہ ہمیں بکریاں نہیں دکھائی دیا رہی جو پیچھے دیکھو بکریاں گھاتے ہی بٹھاری سو بکرہ باہ کو لوٹ کے آؤ اور تولو راجہ رانی کے اگڑا پہنچ گئے اب بکرہ اپنی بھاساں بولو اے ری کہ پانی پینا ہے پاو راجہ رانی کو سارا کدھو رک جاؤ سن لیو بکرہ بولو پانی پینا ہے پاو بکریاں کان لگی پانی تو پیلو پھر کیوں کھا رہی بکریاں بولی جو انڈہ دی میں پھول بہت جاتے یہ پھول تم موک کھبائی دیو بکرہ بولو اولو کی پٹھی ندی کتی گہ رہی ہے ہم تو تیربو نہیں جانے پھول لینے گئے ہم تو مرے بکریاں بولی جو تم مر جو تم دوسروں بکرہ دھون لیے تم پھول کھبائی دیو تو بکرہ نے راجہ رانی کی طرف دیکھو بولو کہہ رہی ہے کہ جا راجہ سمجھ رہی ہے عورت کے چکرم کاسی پتھر ہو بھی ہو جائے رہو نہیں چلیے اب پیچھے بکرہ ہٹو بانے دھرکے تھوکر ماری بکریاں تو بکریاں میں میں مہمون بہت جانے سوئی راجہ گھوڑا پیسے اتھر پڑو گئی نیچے آجا سوئی رانی کان لگی نہ بتاؤ گھرے لے چلو نہ بتاؤ گھرے لے چلو سمجھو لوگو عورت کے گلہ مدود بن کے مت رہنا اور جرورت پر تجھے انجیکشن ہنٹر بالا مت بھول گیا نہ مرد ہو تو مرد بن کے مرو کائر بن کے نہ مرو کائر دن میں کئی بار مرتا ہو کئی بار جندہ ہوتا ہے لیکن سچا مرد ایک بار موت کو دولہن بنا کے چومتا ہے سچا مرد ایک بار موت کو دولہن بنا کے چومتا ہے ایک بار موت کا مدہ لیتا ہے جérabs جی caucus جی 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 جی